کہ یا رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید و اما بنعمت ربک فحدس قامنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید والذین معه الشدہ وعلى الكفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید رضی اللہ عنہم و رضو عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلون على النبی محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینت معفل سادات اکرام موزز و مکرم علماء اکرام جملہ و شاکانے سے آباؤ اہلِ بہت اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہِ اقدس میں قبول و منظور فرمائے آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر بزمِ صداِ حسان بحل اس کے جملہ عراقین و ممبران جملہ معاونین و مخلصین جملہ منتظمین اور جملہ حاضرین میں سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کو خیر و برکت نصیف فرمائے یقیناً حسین ہی نہیں حسین تر پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے آپ کا صرف سو بٹا سو نمبر نہیں بلکہ سو بٹا ایک سو بارہ نمبر ہے میرے یمین و یسار سٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء مشاہد سادات اور مسلک و ملک و ملت کی خدمت کرنے والی شخصیات بیٹھی ہیں جملہ سناخان اور نقبہ قرآ حضرات جتنے بھی حضرات اب تک حاضری لگوا چکے یا لگوائیں گے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھ ناچی سمیل سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائیں مارے برادری عزیز محترم و مکرم رانا محمد مدسر حسین صاحب محترم و مکرم ملک محمد فیض الحسن صاحب عزت محاب ملک فیض اللہ چشتی صاحب ایڈی شیخ صاحب سجاد حسین کونسلر صاحب اور ہمارے محترم عزت محاب عمجد خان صاحب نیازی اور محمد اسماعیل صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب و حضرات تشریف فرما ہیں یہ نام چند میرے تک آئے تھے جن کے نہیں آئے میں معذرت خان ہوں نام آتے تو میں سب کے لیتا اور بتخصیص سادات و علماء یہ ہمارے سروں کے تاجے میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے میں بتخصیص شکریہ دعا کرنا چاہوں گا اپنے برادر محترم اخلص و مشوک بھائی محمد عرشد نیازی صاحب کا یہ میرے بہت قرآن دوستوں میں سے ہیں اور ان کے ساتھ میرا ڈبل تعلق ہے ایک تو عاشق رسول اور سنی ہونے کے ناتے سے ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے اور دوسرا ان کے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور میرے وہ کلاس فیلو ہیں بکھر کے اندر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عسان اللہ صاحب اتاری آج کل فیصل آباد کے اندر خدمات سر انجام دی رہی ہیں وہ میرے کلاس فیلو ہیں تو ان کے ساتھ میرا ڈبل تعلق ہے انہوں نے مجھے حکمن فرمایا کہ آپ نے بھی اور حافظ صاحب نے دونوں نے آنا ہے پھر حافظ صاحب کبھی میں نے ترلا کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہر میں رہنے والا اور ہم ہیں اپنے ایک دنیا میں رہنے والے لوگ ساڑی پنجابی جنرہ پر تھوڑی یہ قرار جھل جانے آئے ٹھیک ہے نا جی اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک بجے کوشش کریں گے کہ آپ کی حاضری شروع ہو جائے لیکن حافظ صاحب بس ان کو آپ لے آئیں میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا محدود کر دوں لیکن جو گھنٹے میں میں نے سنانا ہے میں کوشش کروں گا کہ پونے گھنٹے میں سنانوں یا آدھے گھنٹے میں سنانوں سبق میں پورا سنانا گئے انشاءاللہ یعنی جو گھنٹے کا ہوتا ہے وہ پورا آپ کو سنا کے جاؤں گا اللہ کے فضل سے اور میں آپ کو ایک بڑے گر کی بات بتاؤں بتانی نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ چاہے نہ کہ مولانا صاحب اچھی تقریر کریں ناد خان اچھی ناد پڑے تو آپ اس کو جتنا تھوڑا ٹائم دے گے وہ اتنی بہترین تقریر کر کے جائے یہ میں آپ کو بڑا گر دے رہا ہوں یہ کوئی بھی نہیں آپ کو دے گا حضرات علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ نہیں ذہن میں رکھئے گا کہ تھوڑا ٹائم ہوا آپ اس کو بعد میں سن لیجئے گا انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں یعنی جتنا ٹائم ہوگا اسے ڈبل میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں سبق عرض کروں ساؤنڈ والا بہت پیارا چلا رہا ہے ایک کو بلکل بند کریں گے اکا بلکل اکا سمجھتے ہیں میرا خیال ہے آپ ہاں ایتھے ہونا ہی نا صحیح گال جب آپ اس آپ جیسے کہیں گے پھر آپ نے ویسے چلانا ہے ابھی بھی تھوڑا سا ہے انہوں ختم کر دے جی میں قابل نال کریں دے ایک 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 بلکل اصل میں میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ تو جب تک میرے کانوں کو سمجھنا نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی سمجھ کوئی نہیں آ رہی اس لئے صاف آواز جو ہے نا وہ عقیدہ بھی صاف ہے ہمارا مرشد بھی صاف ہے آپ لوگ بھی بڑے صاف ہیں اس لئے یہ بات سی دی سی دی اور صاف بات ہوگی بات اللہ اللہ تخیر صلی اللہ اور یہی ہماری پہچان ہے یہی ہمارا میار ہے آپ دعا کریں اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے ٹھیک ہے آئیے قدیش شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکررم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کا فرمانی اکدس ہے فرمائے جو بندہ میری ذات پر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد یہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکاتیں اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار ہیں میں آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے ایک بات کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو چلیے میں سناتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ اگرچہ ایک بجنے والا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ بارہ گھڑیوں پہ بجے ہیں یا موہوں پہ بھی بج گئے انہیں آپ چیک کر رہنا ہے مفتی احمد یارخہ نیمیر احمد تلال آپ نے مراد شریف کے اندر جو شرعہ کی مشکات ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہے قیامت والے دن ساری مکھیاں جنم میں جائیں گی لیکن ایک قسم کی مکھی ہے جو جنم میں نہیں جائے گی قضاب میں اضافے کا سبب بنے گی یہ جو مکھی ہوتی ہے نا اس کا تنگ کرنا بھی یہ قضاب ہوتا ہے ایک مکھی ہوتی ہے چھے فٹ کے بندے کو زونے نہیں دیتی ہے زلیل کر کے راکھ دیں دی بندہ آدھا بھی کہتا ہے میرے ہتھ نہیں چڑھے نا تمہا رسے نالبان کے جمبائیں نو طاقیتہ نہیں فرمائی نا فرانسی ٹانے ہو سمجھوں دی بھئی نا لیلہ آدھا بھی یہ نو پات کے کان پھدامام ہیں لیکن وہ ہتھیں نہیں چڑھتی ایک مکھی ہوتی ہے اور وہ تنگ کر دیتی ہے پورے ایک چھے فٹ کے بندے کو ایسے ہی ہے نا جی تو یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کا تنگ کرنا بھی ایک عذاب ہوتا ہے تو فرمائی یہ مکھیاں جنم میں جائیں گی اور جنمیوں کی عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی تو وہ جو کرنا میں نے کہا تھا میں نے آپ کو چیک کرنا اور اس کے بعد تقریر شروع ہونی ہے فرمائی ایک قسم کی مکھی ہے جو جنم میں نہیں جائے گی پوچھا وہ کون سی ہے فرمائی شہد کی مکھی کئی نہیں پہنچے نا ہمارے سننی اتنی جلدی پہنچ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تلنگر بیک کیا پڑ دینے نا اتحان فرمائی ہے اذا آپ پچھلے سال جڑا کھا دا انہوں حلال کرے ہیں اذا آپ گلت وجہ دینال سننی تو پوچھا یہ کیوں نہیں جائیں گی فجا کیا ہے فرمایا یہ شہد کی مکھیاں جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے نا مختلف پھولوں کا رست چوسنے کے لیے اور واپس آتی ہیں جاتے بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑتی ہیں اور آتے بھی درود پڑتی ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب ہی حضرات کی تو یہ جاتے بھی درود پڑتی ہیں اور آتے بھی درود پڑتی ہیں فرمایا یہ درود کی برکت ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گی تو میں پھر ایک سادہ بات کہہ لوں کئی باتیں ہوتی ہیں مولوی جو ریٹیل نہ بھی لائیں گا آپ ذرا فول پنجابی چلو آپ پھول پنجابی پٹا چڑھا لینے میں نوکڑا ہون دی کوئی دی پٹا چڑھ گیا تو ساتھ رکھ رہی ہو گوڑے چھوٹے پدی بیٹیوں ذرا چڑھ کے اے فرش ہو کے بیٹھو جنا گرامی کا ذرا دراد اے ذرا گل سنے آئے میں سادہ گل کر لینے جی توانو سمجھ آ جاوے جی توانو سمجھ آ جاوے جی توانو جی آواز موڑا سڈے ہی آ جاوے سٹھی جالے بھی بول دے بیٹھن جڑے نہیں بول دے ہو بھی بولن گے انشاءاللہ میں آ کے آ جے مکہی درود پڑے تی اوہ تی جنت جاسی تی جے امتی درود پڑے تو بجو ہے کہ کوئی نہیں آپ سا بدراتی ان فیصلہ جناب دے آتھے چھے ویڈی ساری مکہی انو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کی کرنا ہے اور کلے جانا ہے تی چھے فردے بندیا تی انو سمجھ کوئی نہیں آئی مکہی کرنا ہے تو یہ ایک شوق کی بات تھی میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا ذوق بڑھ جائے اب آجا یہ درہ مجھے موضوع دیا گیا ہے میلاد شریف سمجھا رہی ہے اچھا میلاد کسے کہتے ہیں میں سادہ سادہ باتیں کروں گا اور انشاءاللہ بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں کے اللہ کے فضل سے حال ہوتے چلے جائیں گے میلاد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا کیا میں نے کہا اس کا معنی کیا ہوتا ہے اچھا میں تیلے کیا موڑ میں آگئے ہیں جناب میں پنجابیے ملاد معنی ہوتا ہے پیدا ہونا جنو آپ اپنی بولیے چاہے ہیں جمنا سمجھا رہی ہے جناب اے کوئی جم پیا پیدا ہویا دنیا تے تشریف لے آیا ہے یہ سارے ایک معنی چاستہ مال ہوں پنجابیے تو کلے جلے میں نے چھوڑے لفظ بولنے پوزن اچھا یہ دا معنی ہوتا ہے میلاد النبی اے دا مطلب ساڑے پیار نبی دا پیدا ہونا سمجھا رہی ہے ہر او محفل جس دمج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پیدائش آپ دی آمد اور انہوں دے برکات و موجزات دا تذکار پاک کی تا جاوے اس محفل رو محفل ملا دا کیا دا آواز مٹھی آواز مٹھی آواز یاد رکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تلا کے آئی تک اور قیامت تک حضور دی آمد دی خوشی دی محفل ہوندی رہ جاڑے سمجھا رہی ہے میری بات یہاں پدرات نو سب تو وڈا جی رہت رات اندر آل سنت ہے کسی ملاد دی محفل کر دے ہو اے نبی پاک نے کی تی یہ میں کہا بچڑا انہ کی تی یہ پر تینوں دسیا کسے نہیں ہاں میں دس کے جا مانگا ہو رہا ہے ویڈیو بن رہی ہے حوالہ یہ تے ایک ایک لفظ قید اندہ باشو انہوں نے کئی ایسے مولوی ہیں میں انہوں پتہ لگے جو ٹیم دینا دیں کیمرہ نا چلے دنگوڑ میں ہم نا انہوں پتہ میں کسی دی کرنی دیں ہوئی کوئی نا نہیں دا وجہو فرمائی نا آپ نے انہوں نے پتہ رہا ہے کہ آنا کھل پیڑے چاہنا انہوں نے آ کر جو کر نہیں تو سی دانی بھی کیمرے لاؤ مہنگل کر دا مزی میں دارا وجہو نہیں فرما رہی آپ از رات انہوں نے وہاں دینا سمات کرو نا میرے نبی نے خود اپنا میلاد منایا ہے خدا اککل دےوے تو مرزمہ جاوے اور ہے کہ تھے میں کہہ دی مسلم دے بیچے مسلم شریف کتاب دے بیچے اوہی ہوئی ہوئی سمر صاحب اگر ہی ہوئے تو لوگانوں پتہ نہ لگ جائے میں کہہ نا 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 ضروری نہیں یہ چیز ہوئے تو لوگ من جان لوگان تے چانت روٹدا ویکھیا تو موڑ بھی کلمہ کوئی نا پڑیا جیدے ہاتھ ہیں چاہ کے بولوڑ میں پتہ بھی بولا پانچ کلو دا سیر ہلا یہاں گزارا نہیں ہونا بولو درہ سبان اللہ سیر ہلنا بھی اچھی بات ہے مطلب ہوں دا کہ ساڑھی گردنے سریاں کوئی نہیں یہ بھی اچھی بات ہے لیکن یار پانچ کلو دا سیر ہل دا ٹکیالی زبان ہلایا زور دی میں فیلے ہی دیان فرمایا جیدرہ اوہ میں کیا مندہ ہوئی یہ دیکھا حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہوئی مسلم شریف ہے میں پوری سمہ داری دنال کہہ رہے ہیں نبی ابباد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ نے کل سوال کیتا گیا سوئلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سو میں یوم الاسمین حضور اے دسو بھی ہر سنوار شریف نہ تُسی روضہ رکھ دے ہو یہ دی وجہ کیا ہے سارے مولمی پڑھ دے پڑھان دے نہیں اپنے مدر سے آنے تے پڑھونا ہے تے شہرہ ہی نے حدیث نے کی لکھیا اور صراحتاً حدیث دے کیا دیمانڈ دسو بھی ہر سو قوم اگر جرت ہے وہ جو نہیں فرما رہے فرانسی ٹانے تو ہر زیادہ اکمن دے تاہاں دے بھی سواریاں بلے سن اگر اخلاقی جرت ہے اللہ دانائی بیان کرنا یہ تو کیا فرمایا گیا حضور ہر سوار دارو دہ رکھ دے ہوئی وجہ کیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جواب دیتا دل اے جڑے کن ہے نا سیرہ لے انادے نالوی سوڑا تو دل دیاں کرنا نالوی سوڑا فرمایا فی ہے وہ لد تو وہ فی ہے انجلہ حالی جا فرمایا اسے دیار میرے ہوتے سب تو پہلے وہی آئی اور اسے دیار میں پیدا ہویا سباں سباں علماء نے لکھے آقا کریم علیہ السلام اپنی پیدائش دا دیارہ خود منا رہے نے نہیں دوجہ فرمایا آپ حضرات نے نہیں دوجہ فرمایا آپ حضرات نے یار اگر اخلاقی جرت ہے کس ہے مسلک دا مغربی ہوئے سانڈی کو توانا لڑائیے اسی دے ویسے یکتار دے مرید ہے اب نے دوجہ نہیں فرمای سمجھائی اسی لڑائی نہیں بہتے اسی گالہ سندھی کرنے آئے گالہ سندھی سعودہ پسندے لیلہ نہیں یہ تسیڑ دے تیرے نصیبہ جی نہیں خشبوڑا سعودہ دے مکرہ کی تو میں جنہی بات عرض کر رہے ہیں میرے عزیز میرے دوست میرے یار میرے سینڈ میرے سنگی اس بات رو سمجھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اسے دیار میرے اکتے پہلے دن وہی آئی آغاز ہویا ہے اور اسے دیار میں پیدا ہویا ہے اور میں مٹھی یہی گال دستان جی سمجھا ہوئے تھا اسی سال تو بعد ملاد کر یہ تے ملہ کی دلیلہ منگ دن نبی تے ہر ہفتے اپنا ملاد منائی جاتا ہے مجھے تو ہی کوئی نہیں آج اور موگے کارو آگے ہو کے باؤ ایک چھٹا اللہ دے بند ہے لاشی بیخت بیٹھا بے نا میرا پت رہے ہیں یہ حضور دی محفل ہے آگے ہو بھی سن آگے ہو بلکل 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 تو اڑیا تکی ہونے رتیاں ہویاں بیٹھیں ہیں میرا چاند ہے پوری دنیا ہی تو انہوں کیمرہ دے دا بیٹھا ہے ٹینشن نہ لیا کرو ٹھیک ہے اس واسطے میرا چاند نراز تو نہیں ہوئے نراز ہونا بھی نہیں درات رکھڑے ہو کے بلے ہے تو میں دیکھ رہا سی بھی ایک کو محفل دے ویچ بیٹھن دے تھوڑا جاتوڑی تے سستی غالے بات انہوں ہٹاؤ میں بات عرض کر رہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث تو ثابت ہے اور میں اے اے وی میں تو اندستان حضرات علماء بیٹھن انہوں پچھو اس بھیلے تو لاکے آج تک مکہ مدینہ تسی ٹور جاؤ لوگ کا اندہ تامل دستہ پہ ہے کہ آج کل دے وی جڑے اصلی آش کے رسول ہیں نمکہ مدینہ اور آج بھی سوار شریف دا رو دا رکھ دے پورے ہسٹے دے بیچے اور چوشوہ خلوش مسجد نبی اچ نہیں ہوندہ جرا سوار آرہ جار افتاری ٹائم ہوندہ ہے اور میں آپ پچھے کی ہویا ہے اور نہ کیا ہے مصطفہ دی ویلاڈہ دہ دہا رہے جو میں مصطفہ منہ دے آن ان یہ امت بھی مہنے تکبیر نہ رہی رسالت نہ رہی خلافت نہ رہی ہائے ماری سرکار کی آمد توجہ ہے میرے بھیرامہ دی کہ کوئی نہیں ہے جناب اے حضور دی حدیث پاک تو ثابت ہے جناب کمال ہو گیا یار اچھا یہ تھی ہے صرف ایک انداز نا اوہ جی ٹھیک ہے حضور پاک دیرو درہا کھے تو ستا تقریرہ بھی کر دیو ملکہ میرا بچہ تیرا میں بھی چونک پورا کرا حضرات علماء بیٹر نے ترمدی دی اندر روایت نہ ہوئے اور یقین فرماؤ سیاستہ کھول کے بے خلو اکثر کتبی حدیث دی اندر حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام ممبر کے جلوہ گر ہوئے آپ نے ممبر کے کھڑے ہوکے ہوکے آ اللہ کو میں نے جان دیو میں کونہ مان آنا آباز کمزوروں والی نہیں نکالنی چاہیے مان آنا میں نے جان دیو انہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سوال تے جواب دیدا انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دے رسول ہو فرمایا بلکل میں اللہ دے رسول اللہ پر میں آج کوئی ہو اور تو انہوں پچھوں یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمایا آج صرف میں اپنا اہدا نہیں دسنا چاہتا کہ میں رسول بن کے آیا یا خاتم النبیجین بن کے آیا آج میں اپنی فیلات دہ سارا پروسیس پر اسی جار دہ سڑایا کی میں فرمایا آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمتلیب فرمایا میں محمدہ میرے بابے دنا عبداللہ تو میرے دادے دنا عبدالمتلیب ہے آج میں مجھو نہیں فرما رہے آفد رات ممبر تے کھلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اپنے والد اور اپنے دادے دنا اپنا پورا نصف بیان کر دے پہن اور صرف ایتھے گار نہیں ترکڑے ہو کے سنے آئے آپ کوئی بھی سیرت دی کتاب اٹھا کے بیان کرو ایسے تو کہہ دیں سیرت بیان کرو میں کیا میں قسم راب دی چاہ کے آنا ملاد پہلے منانا پہ گا سیرت باد چپرانی پہ گا میں ایک باری بیٹھا ایک جگہ تے اوٹھے نا او بیٹھے سن جدو امن کے میٹنیاں دیں تھے کہ لوگ بیٹھے نا انہوں زیادہ آئے گا او جدو بھی محرم شریف آوے ربیو لبول آوے تو فیرونا میٹنیاں کر دیں انتظامیاں لے تھانیاں دیں بیچے اور ہونی بھی چاہی دیئے تاکہ امن برقرار روے او پھر ایک دو ایدی رائے لے اندر کی کرنا چاہی دا کیری کرنا چاہی دا بہت اچھے افسر بہت ہی اچھے ہوندے نے او بڑی اچھے طریقے دیں آلنا او سارا کام کر دیں او ایک جگہ تے میں نو بیٹھن دا موقع ملیا او چھے ایک بندہ بولیا او سارا کہ جی ملات تو سیتنا کر دے ہو تے ڈی پیو صاحب انہوں آنکھوں بھی اتنا ملات کر دیں کدی سیرت بھی منا لیا کرن میں آکھے ڈی پیو صاحب گزارش پتا کہ میں بلکل چھوٹا طالب لیکن اجازت میں انہوں دیتی جائے تاکہ میں اس بندے نو جواب دے ماں گال مندہ نمکڑ ساں گال میری سون لو ہونا کہ دسو میں کہ جناب میں پوری ذمہ داری دنال کہہ رہے ہیں حضرت سار پکڑ دینے اکھے بولو مٹھے بولو کی دنگو فوت نہ ہو جائے میں کہہ حضرت میں پوری سمہ داری دنال کر رہے حضرت سار پکڑ دینے اکھے کمیں دلیل کیا ہے میں آکھے سیرت کے نوادن اکھے مکمل زنگی نو تو میں آکھے جی دے جم مرنا مناو دی زنگی کمیں مناو دی کمیں مناو دی کمیں مگائے گا میرا چانو میں انہوں دستے سہی نا اور اگلی گل میں کہہ حضرت سیرت بھی مناو میں کہہ حضرت سٹ سال دیو کے پریڈ بلے جائے لنے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہمیشہ میلاد منایا جاندہ سیرت اپنایا جاندہ آپ نے توجہوں نہیں فرمائی میرا جو میلاد منا منا لی شاہ ہے میلا سیرت اپنا منا لی شاہ ہے سیرت حضور دینے کی حضور دینے تور طریقے میں جدو گل کی تھی نا تیہ حضرت توری میرے موں آلوے کے اکھے نہیں نہیں گل کی نہیں اور نہ لے جاؤ میں کہہ جتھے تو لے گیا اور دنما اور جی کے آئے مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو دنما وہ اب سر بڑا حسیہ ہو سا کہہ لے بھی آت طالبین پرتہ ہی نو لکو لے گیا میں بس پرے دے لیں کمال والی بات ہے میں کہہ میں چیلنج کرنا ہے اس مندنوں میں اندر سے بجے دی سیرت بیان کرنی ہے پہلے دس را پہ گا کیوں کتنی شانہ دن آل دنیا تے پیدا ہویا وہ دی آپہ سیرت پہ بیان کرنے آئے وہ جڑی دی تری چاری سال پسلی گالے انہوں بیان کرنے ہیں تے جم انہوں ترے پیو بیان کرنے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو بساؤ کاک لوگ ایسا ڈراما کر دیں انہوں چاہی دے آپڑی گھوڑی چھاں تھلے بن سمجھا رہی ہے تو انہوں نہیں کسے گالدہ بتا ساڑھی تقریر سن کے دے بے گا تیرے سارے شوق پورے ہو جانگے نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے جلوہ گھر ہوئے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تلے کے حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل تلے کے ساری اولاد کرانہ اولاد کریس بنو حاشم سارے اندھا تذکرہ فرمایا کہ گرانہ کی ہو جائے قبیلہ کی ہو جائے میں کی ہو جائے کہ رب نے منو کی میں دنیا تے پھیجیا ہے میں کہا مصطفیٰ جدو اپنا ملاد بیان کر دینے اپنے پیوت دادے بھی اپنے قبیلے بھی اپنے آمر دیا سارے ابھی مصطفیٰ بیان فرم سبحان اللہ اسے یاد حضور نے ملاد نہیں منایا تو حضور علیہ ملاد پڑھے تھا تنہوں پتہ لگے اس لیادہ یہ حدیث ضعیف ہے میں کہا صدقے بڑا علمی نتقہ دیتا ہی ایک نقطہ ہوندہ ایک نتقہ ہوندہ نہیں دوجہ فرما رہا میں کہا یار کیا یار حضور دی شان دی گال آوے تو تو آکھے ضعیف ہے خدا کا خوف کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے تو شان دی گال آوے نا تو کسے دے ڈیٹ ڈیچ والیٹ نہیں پھننے چاہی دے اجازت ہو تو یہاں ایک سادہ بات کہہ دوں آپ ادرات کو میں اہل سٹیئی کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ ادرات بھی توجہ کیجئے گا مفتی آمد یار خا نیمی رحمت اللہ علیہ لکھے جیڑا بندہ حضور دی شان نہ نا بیان کرے جیڑا جیڑا چوڑا کر کے زمانے دے اندر جی نہیں سکتا ہنے شاہ انہوں دا سیر تلے راندہ ہے تو جیڑا حضور دی شان نہ بیان کرے جیڑا چوڑا کر کے زمانے دے اندر جا نہیں تو جو فرمائی آپ ادرات نہیں اللہ 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 میں جو پہلی باری بڑے آمد یار یہ انہوں نے دلیل کے دیشن مفتی صاحب بڑی ٹاپ دی گال کی تھی انہوں سنا دے مجھے جا کے دے بیٹھے دانشوار لوگ بیٹھے ہو سانے لوگ بیٹھے ہو پر کیا ہے گال نوں وہاں دے انہیں دیکھو نا ایک مجمع لگ جائے او دے اندر عیسائی یہودی بدھمت سارے کٹھے ہو میں نے بیچ مسلمان بھی ہو میں تو وہ آکھن بھی اٹھے چلو بھئی اپنے اپنے مذہب دی گل کرو تو بانی یہ مذہب دی گل کرو تو جناب ہندو اٹھے اپنی گل کرے بدھمت اٹھے اپنی گل کرے سپ اٹھے اپنی گل کرے گل سنو میں تو انہوں دلیل میں گا زور دی چانتے گوڑے چھڑو گوڑے چھڑو سارے بھیا سوشی میں ٹھے جی میں سمندری دی لاری دیں انتظار پہ کرتے گوڑے چھڑو بیرہ چاننا ترکڑا او ترکڑا اے میں ڈال چھنا آریاں تی ترکڑے ہو کے سننے ہی نے ایک کس آئی گڑا ہو جاوے جی ساڑے دے قرآن لکھیا انا ہوئی الموتا میں مردے زندہ کرنا اے کوئے ساڑے نبی دی کیا سانے تے نارے وجن بلے بلے یاری دیا سانانا نبی مردے زندہ کر رہی دا بلے 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 واکھے میرا نبی کوڑی انہوں شفا دیندہ ہے انہیں انوکھی دیندہ ہے واکھن بلے بلے ہی دیا سانانا نبی نارے پہ وجن اوٹو آجاوے یہودی واکھے موسیٰ سلام دی بڑی جان اتوڑے قرآن لکھیا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کو لیکھ سوٹا پاکا جن وہاں ساہنے ہیں اوہ اگر پتھر تے مارے نا تے چشمے جاری ہوں دینے ٹھیک ہے دریاج مارے نا تے دریاج رہ دیندہ ہے ترسٹے مارے نا تے بتے چھڑ دینے سڑ دے میں نا تے سب بڑ جاندہ ہے پکر لیند تے سوٹا بڑ جاندہ ہے یار جاگو تے سہینا اللہ دے نبیاں دی شان ہے لہون آگیا سنیوں تو اڈیم تیان سٹے تو آخری بندے تا لگ جاندہ پتہ کی میں جاگ دے ہو اوہ تے آپ نے آپ نے مسلمان آگ کھڑا لاتے خوشک بندہ کھڑا ہو جائے کہا نہیں نہیں آج یہ باتیں ٹھیک ہیں جو ہمارے نبی تھے نا بس وہ آئے تھے پیغام دیا کلمہ پڑھایا تو چلے گئے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تھا وہ ہمارے جیسے میں کہا اللہ صلی اللہ نتے ہی اور پیغیرہ تھا تو ایتا رفت کروارے ہیں اٹھے کھڑا ہو کے داسے اللہ دینے ہم تو آنے نبیہ دیا سانہ نے پارے سارے نبی مقتدینے ایمام میرا نبی لبیگ دانا را کھل کے لاؤ جے لاؤں ہیں کھل کے لاؤں ہیں رسول اللہ نبی رسول اللہ نبی رسول اللہ نبی رسول اللہ نبی رسول اللہ 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 سوچو بھی تو جو بیٹھ جاؤ جیدے رہو جیدے رہو سٹے جالا ہے ابھی بھلا ہوئے تو تمہارا سارے ہارے بھلا ہوئے ایک واری محبت دانال سبحان اللہ فرماؤ پیار دانال او میرا چاند گالا جے کوئی نہیں مکی آجا تمہا صرف انہوں تا سہابی لانتیا تو اے کہنا ہے کہ ساڑا نبی کر کچھ نہیں سگیا بغیرتا اتنا ہے بغیرتا کھن دی تو میں انہوں اجازت دے ہونا جا رہا ہے تو تمہارا ساڑا نبی کر کچھ نہیں سگیا تو کیوں میں سیر چوکے جیمیں گا تو ساری حجاتی ناندہ کانا رہے گا آہ تینوی امام محمد رزاد غلام دستے اتھے کھلو کے اکھے سب سے اولا ہو آلہ آتھنا نیچے رہے سب سے بالا ہو آلہ سب اونچوں سے اونچا اے اس اونچے سے بھی اونچا کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلہ دسو اے خدا دی قسم ہے اسے پہلے نبیانی شانہ نو منی آئیں پہ سوڑ تیرے نبی نے مردہ زندہ کیتے ہیں خدا دی قسم بڑے کمال دی جالے ہیں مردہ او سی جڑکی سے زمانے زندہ سی او دا سارا سسٹم ہاں پھر او زندہ ہو گیا واقعہ کمال ہے لیکن اس تو بھی بڑا کمال ہے اتنی ساری بجریوں میں ابو جال دے ہاتھ جو میں موٹھی باندھ کیتی بڑا ہوئے تے موڑ پوچھے بھی حضور دسوائے کے شاہ تے حضور آکھین میں دس آیا اے دسے بھائی آٹھ مولا رہا روم نے مسرید دے لکھیا اے ڈی ساری بجری دے بیچے میرے مصطفہ نے نگاہ کر کے جان بھی پائیے پہچان بھی پائیے کلام بھی پائیے اکل بھی پائیے فہم بھی پائیے ادراک بھی پائیے شوول بھی پائیے بولر دے ڈھاک بھی پائیے تے بھی دسیا ہے کافر دے پا میں کبزے چاہ مصطفہ دے نارے لونو باگ رہیے ہو اکل اکل جو ہے کہ کوئی نہیں سنیا دی اور ایک منٹ ایک منٹ میں بلکل نہ بیک دا نارا سوگے لے بیا ایک گل چھونڈ لاؤ اے دے بکھے اے دے اینج اینج مٹھی دے بیچ باندھ اور اوڈے کبزے دے بیچے علماء نے بڑا نفیش نکتہ دیتا ہے میں مٹھا جاؤ کے بیان کروں آ سمجھے اے درا جتنی دیر تک چھپ رہیے نا اوڈے مٹھی دے بیچے تے اوڈے کافر دے کبزے دے بیچے رہیے کہی اپڑے تے کہی نہیں اپڑے با ہوں سنی لنگر دو بغیر کی میں جتنی دیر تک چھپ رہیے تے کافر دے کبزے چھ رہیے تے جیسے لئے اس نے مصطفہ دے نارے لائے نا تو کافر ہیں جا ساٹھ کے پاچ گیا نبید قدمہ دے بیچے علامہ دے جو پر آسے کہ کبزے چھ رہیے جتنی دے مصطفہ دے قدمہ چاہتے سی اپڑے جیسے سمجھے 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 بے جو بے جو بہت اچھی با ہونہ ہونہ جلاکل جی 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 بہ 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 میں دسنا ہو بہ اٹھالتا صحیح ہو میری دسنا ہو میں دسنا ہو اے جی بے کہا اللہ بیک دے نارے تو سا لائے نا بولو ہاں تر آئے کواری سبحان اللہ ایک چھوٹے جا گلہ کرنا ماں تو آنا جا عجازت دے ہوتا میری گال غلط ہوئی گی ماں معذرت کر کے جا مانگا ماں دل نہیں تروڑا نایا لیکن میرا حق بن دا میں تو آنا گلہ دیکھ رہا نا اسی نارے بوں لینے آئیں چاس پتہ کدا نا نہیں ہے اسی نبی دے نا تے انگوٹھے چوم لینے اچھا سانی جی جیس دن لا دکا کیا میں امید کرا کہ مصطفیٰ دے نا تے انگوٹھا لاؤ گے بھی سہی دردہ خوندہ اے ہیتو گال میں نو لمیاں چاڑی گیا امدیاں ہی نہیں تکلی کیا آئے ڈرامو کیا آئے بیڈن کیا آئے باجنا بلیے گنجے تکیے بلے تکیے کھلے میں نو کاکتا نہیں بتا میں آ جاننا جیسے لے تُزھی حضور دے نام چممڑ دے نال اوہ آنگوٹھا لا دکا ہر شاید باج جانسی مصطفیٰ دین آ جا دیسے 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 نا آسوکھا جہدری کم بانتے ہیں باجنا ترکڑے ہو با انمتوانو موڑا گلی گال بھی سنا مجھے بیٹھے ہو تھا دوستانے گی رامی انو دس خدادی قسم ہے تیرے نبی نے مرد زندہ کی تے اسی من نے ساڑے قرآن دے بیچے پر یہ نہ سمجھے کہ ساڑے نبی کر کچھ نہ سکیا ساڑے نبی نے تے انو زندہ کی تے جڑا عیدہ سارا بچ دماغ کلام زبان پہچان علم فہم ادراک سارا کچھ پا کے انو بلوا کے رکھ دیتا ہے ایک کمال ہے جا وہ کمال ہے دو ایک کمال ہے وہ چھوٹا ہے میرے مصطفی اللہ بڑھ ایک کمال بڑھ اور دوسری بھی سون انو آخ جراد نہیں کہہ کچھ نہیں سکا نگڑے اترنا ہو بیتا ان کی بانت کر کچھ نہیں سکتا گوڑے آ انو کی پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شان ہے جب بیان کر انو آخ یعو دیا تیرے نبی دی بڑی شان ہے سوٹا مارینا پتھر دیتا چشمیں جاری ہوں دیان اور اسی مننے آئے تو اٹھے نبی دی شان ہے اسی ایمان رکھنے آئے اسی منکر نہیں پر میرا بھتر ہے سن لے آج بھی پتھنا چھو پانی نکل دا ہے آہ ماری میں تنو کلر کا اٹھو جا میں تنو بھی کھا دینا پتھنا چھو آج بھی پانی نکل دا ہے تھیر بھی کڑی آچے بڑا کمال ہے پر بھتر ایس تو بھی وڑا کمال ہے میرے نبی نے اپنیا ہاتھیاں سن لے چھو پانی کار دیتا ہے سن لے سامنے ہیں جو سینہ چوڑا کر کے جیڑا حضور دیاں چھانا بیان نہ کرے سینہ چوک سکتا ہے یقین کرو اور ڈیزل تے چل سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھیر بھی دیاں چھانا بیان کرے بھامے اور نو تسی چھ مہینے جیل دے ویچ رکھو ایک لب بیک دا نارا چھاتنو بہی دا چھ اللہ جنہانو شرم ہوں دی بھئی ہے اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے بہت خوشی ہوئی ہے گالے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے کمالہ لگالے دو حضور دیاں چھانا نہیں سن سکتا تینہ مسئلہ کیا ہے تیرے اندر ہو سسٹم ہی نہیں ہے اوہے امتی اور حضور دیاں چھانا نہ سنے کتھو دا امتی ہیں چھانا بیان بھی کر سن بھی اور ایج تو ان کے بیان کر ساید سر تلے ہو جا بھائی بھائی کمال ہو گیا نبی بھائی چھانا آجا بھائی وہ تو کہہ رہی کچھ نہیں سکتے ترچیہ بڑ جان دینا ہوئی تا تو کیا پڑے ہے تنو پچھے ہی کسے نہیں تنو بتا ہی کوئی نہیں اس کالتی ایسی ایک منٹ تو پہلے ممتاز قادری بن جانے زور دی شان ہو گئے ساڑے کل کچھ نہیں برداشت اس وقت سے زدہ ہو گیا حضور دیاں چاہنا بیان کرو زندہ بھائی اس لئے بڑے پرہیزی جائیں کہیں شرک نہ ہو جائے اے شرکے کو پاپنا دا دکان تو بندی ہوں نا شرک ہو گیا بندے دا بتر بند شرک آگے حضور نے فرمایا بخاری اور مسلم میں ہے نبی پاک نے فرمایا میرے جانے کے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے میں نے کوئی ڈار نہیں توسی مشرک کوئی نہیں ہونا سمجھائی ہاں دنیا دار ہو جاؤ گے آج جتنے بیٹھے ہو تو انہوں کے کروڑ روپیہ بھی دے ہوئے کہ شرک کر توسا نہیں کرنا توسا نہ گٹا لا دے میں شرک نہیں کر دا دنیا جتنی مرضی ہے بھائیوے توسی چھے مہینے نماغ نہ پڑو گال نبید عزت دی آجاوے توسی آگا کافر دے میں جی ہو جی آبی ہاں پر ہاں تے مصطفادہ نا اے جذب آنٹ ہے پر ادا مطلبے بھی نہیں ہے کہ آئی تو بعد موڑ نماز بھی نہیں پڑھنی تو روزہ بھی نہیں رکھنا نا مومن ہے تے کامل بان بھوٹ ہلے پائے گئے ہو یار بھوٹ ہلے پائے گئے مومن ہے تے کامل بان جو تیرے تے حکام اندہ پورے کر تو اپنے حکام پورے کر تیر کو ویسے ہر شہ ڈردی نظر آئے گی سمجھا رہی ہے تو میں عرض کردہ پہ نبی پاک علیہ السلام دا جدو ملاب دی گالہ بے نا تباتا حضور نیشانہ بیان کر یہ نبی پاک نے خود بیان فرمائی ہے اوہ جی ٹھیک ہو گیا حضور پاک نے خود اپنے ملاب دی گال کہ اوہ ہور بھی کچھ ہے سنی ذرا اے تیرا شوق پورا کر دے ما اور اے ویڈیو بن دی پی حضرات علماء بیٹر حضرت علامہ حاشم ٹھٹھا بھی رحمت اللہ علیہ سندہ شہ ڈھٹھا ہو دے وے چناندہ مزارے اور فقیر آذر ہوئے ہیں سمجھ آئیے تمجھو فرمانی ہیں آپ نے بھی اس بات نو لکھے آ اور بہت سارے آئیمہ مہدسین نے اس دی تصریح فرمائیے ایک بند نوہ حضور دی زیارت ہوئی کہاں دینا میں گال مٹھی سنوڑنی ہیں تو میں بیکھنا توانو زمجھون دی ہے کہ نہیں یوں دی یا رسول اللہ جنہی تو اڈی امت ہے نا جمیں جمیں دن دیارے ود دے پہنے بڑا کوڑا ملاد کر دن اے تو انہوں گال جلوس ہوں تھی آگئے یا رسول اللہ تو بڑی یہاں سجابت ہوں تھی بڑی یہاں لٹ اپ دو خرچہ کر دن اے یا رسول اللہ تو انہوں بھی پساند آنگا ہے اور اے جنہی میں بابے دی گال سورا رہا ہے جمعہ رات علیہ دیر ختم پڑھا اللہ بابا نہیں اے صاحب حضوری بزرگ سمجھا رہی ہے اے او بندہ جنہی افضلیت شدیق اکبر تے کتاب لے کے وڑیاں وڑیاں دیاں گولڈیاں لوا دی دیں اس ویلے بھی یہ فتنہ اٹھے آیا نہیں نہیں ہم مانتے سب کو ہیں پر میرا دل کہتا ہے کہ علی آگے ہے آپ نے فرما کڑنا دل بار میں علی نے لٹر مارا ہوں عدیت علی نے خود فرمایا ہے آپ فرما دے نے جڑا میری شان ودھا بے ابو بکر امار دی گھتا بے فرمایا میں جھوٹے بندے دی سزا دے مانگا میں آتا لٹر پہ رانگا ہوں جڑا آج کو گال کرے نا کہ نہیں نہیں علی سب سے آگے باقی سارے پیچھوڑوں آپ تو والی پاک دلٹر نو چال سکتا بندے دا بچہ بانے سبحان اللہ نارے تکزیر نارے تکزیر جائی نا یہ ساکے یہ سوالے موالے پیلو کام کارلن چلو خیر بہرحال میں بلکل ساحل ویکھ لیا ہے تو میں ہون کشتی کی نارے لاؤں ہوں ٹھیک ہے گفتگونوں میں سمیٹوں ہوں لیکن اگل میری تھوڑی جی پرکیا ہے جڑی میں سنائیں دا پہ آن دیان دے نال سنیا ہے آفی صاحب آگئے نے انشاءاللہ راج کے آئے بھئی ہونو سیل فی ہیں جڑا نا تھوڑا تھوڑا جا بعد اچھ میں پورا ٹیم دے ساں تُسی بنا سکتے ہو جی یہ دکھے نا دے سوتا نہیں چاہی تو ہوں گڑیے سٹے ساتھ آپ انہوں لائک نکل جاتے یہ ستیکھ نہیں کہا میں انشاءاللہ پورا بے کے سنسان راج کے آفا سنسان آجے ریٹھرے ہو بہو لو تا سائی خدا آدن آئے نہیں کر گا آپ انہوں پتا لگے بھی بندے جاگ دے بیٹھے ٹھیک ہے اے انہوں گال سنیا ہے حضرت علامہ آشم تھٹھوی رحمت اللہ تعالی آپ نے اس بات دی تصریف رمے بڑے بڑے علماء آج میں محدثی نبی پاک دی زیارت ہوئی تھے بندہ پوچھ دا ہے بھی حضور اتنا ملاد اتنا خرچہ اتنا لنگر اتنے جلوس یہ سارا کوئی جھوندہ ہے اے حضور تُو سامی خوش ہوندے ہو کہ کوئی نہیں میں انہوں مٹھا جیا بولنا ہے صرف تو انہوں چیک کرنا بھی کتے میار سمات ہے میرے آقا کریم نے پتا کہ یہ فرمایا سونا جیا جواب من فرح بنا فرحنا بھی فرمایا جیڑا ساڑے جمنت راضی اسی بھی اسے دے جمنت راضی مکدی گال ہے مکدی گال ہے اچھا کہ یہ جنوی ہاتھ بان کے بیٹھن جو میں زمودری دی لاری تے بانا ہوں دا خدا دے آبان دے ہاتھ تچا کے مول فرمایا جیڑا ساڑے پیدا ہونتے راضی اسی بھی ہو دے پیدا ہونتے راضی تے جیڑا حضور دے پیدا ہونتے راضی نہیں نبی پاک علیہ السلام آپ دی آمد تے خوش ہویا کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سعادت مند امتی ہو مندہ یہ بہت بڑا نشان بن جائے گا کہ سعادت مند ہے حضور دا امتی جنہا آقا دی آمد تے خوش ہی منار بجو ہے کہ کوئی نہیں میرے پیر آمدی بلکل ایک سعادہ جی بات ہو جناب دے خدمت دے بچ عرض کرا آقا کریم دا ملاد من اڈا خرچا پیچھلے تو پیچھلے سال میں لاہور ٹور گیا اس سے میں تقریر پیا کر رہا تھا بیلی میرے نالو بے اوہ ایک بندے نا کچھ چوپرچی ٹپا کر دی اے تو انہوں پتہ نہیں جو اینہی ٹپا کر دے نا جناب اے حضور ایک سوال کا جواب دے دے سارے سوال تے میرے کلہا پہ تاہر پوچھ لائیں گا نہیں تا بجو فرمائی ٹھیک ہے ایک کڑا آگے جڑی ہیک پرچی ہے بھی بچائی ودا ہے اوہ جناب اس سے اے جی آپ اتنا کھرچا کرتے ہیں تو کسی بیوہ کو دے دیں میں کہا لاؤ بھائی آئے ہاتھ کھلائی میری تقریر باند انہوں نے کہا کی ہویا میں کہا بھی آجائیں بھائی پرچی لکھین انواق بیوہ لیاوے پہلو میں بیوہ دلاؤں و ٹانکا میرا خیال ہے چلیئے تسا سوال انہوں نے چھوپ کوئی نا بھائی آچا کے بولو سبانہ میں کہا تسا سی بیوہ میں دیو میں وینہ ٹانکا میں کہا بھی جڑے بابے بیٹھو نا جنادیا اللہ دی حکم نے ٹور گیا ترکھنے ہو وہ بھائی مچھا تھی ہاتھ شاہت پہ پہرن میں کہا یہاں محلوی اللہ کر کے ہفتہ ساڑے پین تقریر کر جا بھائی لوڈی میں کہا بندہ اوٹھی وہ کھی دو اوٹھی وہ کھی دو وہ بندہ لپے سارے ڈرامے ہوں دینے اے ویک ہو ہوں اتنے جلسے تے جلوس پورے ملکے نکل دے پہینے سارے ملک نو موڈا دیتی بھائی اتنا موڈا دیتا ہے کہ ڈالر دو سو تے اپڑا دیتا ہے ماشاءاللہ موڈا دیتا ہے موڈا بندہ دیتا ہے ہرشہ ہوتا ہاں جانتی تلیت نہیں ہوں اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت اتا کرے میرے ملک تے اللہ فضل چکرے نظام مصطفیٰ چاہتا کرے تے کوئی اللہ تعالیٰ حضرت فروقی آزم جیسا حکمران دے وے تے حسین دا اخادم ہوئے با 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 سبحان اللہ کئی بندے اپڑ گئے انہیں ہیں حسین دا اخادم ہوئے تے چاسنوں بھی چاسا آجا آمین آمین بہت شکریہ بھائی اللہ اپنے حافظ صاحب اللہ اپنے بھی جزائے خیر دے دوستانے گرامی جیڑی مگال کردہ پہ اتنا خرچہ ہندہ پہ آئے اگر میری آواز حکمران نے بالا تا کیا اناندے وڑے رہے تھے اپڑے جتنے تسی جل سے جلوز پہ کر دے ہو میں ذمہ داری دنال کہنا ایک مہینے دے ساریاں پارٹیاں دے جل سے کٹھے چا کرو انہاں دا پیسہ کٹھا چا کرو آئیاں میں اس دے بو تھاڑتے چا مارو تو اڑا کردہ پیسے جائے اوہ بھاو اے لا ہوئی کوئی نے کھلوٹے ماں تنہوں دسیندہ پہ اے کونھ اور پھتا ہوئی نے تو ساں بریانی دی پلیٹ تے گڑیاں دے سامنے نچرہ شروع کر دے ہو اے بچ جاؤ چنگے راس ہو اے کردہ لانا تک گلی کوئی نہیں اوہ ایک چھوٹا جا بال آگیا امران خان پہیں سلپات کے دے چلے کھ دی تکا شا ایک بند آدھا مہترہ ایک روڑ دی لئینا دو آدھا میں پند رہ دی لئینا ایک چبل دی مکال سواد اٹھار رہ دی لئینا اوہ گولیاں ایک مید لئینا اٹھارہ کروڑ دی اوہ اوہ اتھار پار کر دی اندر چولی ستان دے میں ایک بارشاں نہیں اوہ بندے تے جانور مردے پہنی اوہ ایک کروڑ دا پانی چپیوا رب بھی راضی ہو جاسی آئی تے مصطفہ بھی را جیندہ بندہ بولے پان کلو دا سیر ہلا من اللہ نہیں چاہی دا میں یقین کرو اوہ تے بھی اپڑے نا تے آئے دعوت اسلامی آلے بھی لئی اپڑے ہی دے باقی بھی جڑیاں تنظیمہ تحریقہ گئی یا دوں ہاں حق تھانا سلام ہو بے لیکن آئے دعوت اسلامی آلے اپڑے پانچ سو ٹینگ گون میں انہوں پتہ لگیا چین سو ہو گئے نے اور دے پانی تے پانی اپڑائی کھلو تن راشن اپڑائی کھلو تن کیا جانور کیا مرد سب انہوں پہنچائی کھلو تن اوہ میرے بھائی خدا باستے یہ دا مطلب تو اٹھے کلی اتنا پیسہ ہے کہ ایک کے کمیز خریدن باستے تسی اٹھانا اٹھانا کروڑ لہا دیتے ایو اگر اللہ دی مخلوق تے خرچ کرو آیاش یہاں چون نکلا آئیتھے بھی رازی راستے دیکھلے جہان بھی رازی راستے دی توجہ فرمائے اے جتنے یو تھی یہ تے بو تھی یہ اگر کسی کو اچھا نامی لگے تو کوئی نہیں پنجابی یہ ہونتا پچامنا پوس سمجھنگ دی بھائیے اے جتنے بلے آرے تے کھلے آرے تے نون آرے تے کھوتے آرے اے سارے انیر بند کرو اتھے چل کے حضور دی امت دی خدمت کرو وکھے آئے اللہ تعالیٰ تو اڈے اتھے کتنا پہنے ہربانی اور فضل فرما دے لیکن میں جلی گال دستا پہ انہاں دے خور پاسے خرچے ہوں انہوں کوئی پوچھا نہ لنے کسے بندے نے انہوں پیغام نہیں دیتا ٹی وی تے آکے یار آپ اتنا خرچہ ایک کمیز چول لیتے پیا کرے نا ہے تے کام مز کام ہی یو تو خرچہ کسے بیبا نو چا دے ہون کسے نہیں مچ برا دیتا او کدے انہیں مول بھی لپو او کدے انہوں لپو انہوں آخر مرنے بار نکلو اتنا پیسہ ایک چول لیتے لگ دا پی سمجھا رہی ہے میری بات بھی کرامی قدر حضرات خدا دنا انہاں مسئلہ نو سمجھو یار ملا شریف آجا بے دیڑیچ بلے ٹوچین اتنا خرچہ کسے بیبا نو چا دے ہوں او باس کر باس کر نہیں تو سو غریبا نو دیم بے کوئی جو نہیں اچھا میں کہا میں نے وہ گالت دا تھا کہ بچو میں کہ جیڑا ساؤنڈ لائی بیٹ ہے بابا یہ عثمان بزدار صاحب نے لوتا صحیح ادینے اے نہیں یہ تا وزیر اللہ پنجاب تا نہیں یہ اچھو یہ کہوں نے اے ایسا ڈیلہ کتا قریب بندہ کتنے ساؤنڈ ہویا ہے ایسا ڈیلہ کتا قریب کجی گیا اگر ہاں میں کہوں گن دام گن دام اے جنیا لیٹا لائیاں یہ ساری امران کھان دیاں اے نہیں بڑے ایسا ڈیلہ کتا بندہ قریب کتنے پیدہ میں کہا پنجاب ہزار اچ مکے آئیں میں کہا پنجاب ہزار دوئے غریب دیگار تورگی جیندہ بندہ جیندہ بندہ دوئے نال میرا کوئی کلام نہیں پیدار مغز بندہ وہ میری گال سنیں اچھا میں کہا اے جیرہ سٹیج ہیں بندے بنایا ہے ایسا سو اے بندے ایسا شباہ شریف نے کل لے اے کیوں دا سٹیج ہے اگر نہیں اے بڑے ساڑے علاقے جترہ چٹرہ لے ایسا زیادنے پیزار نڈے بھلے بندے میں کہے آپ کے ہیں اے بہل دنہ پائنچس روپے روپے دیسانیو دیسان کو گاندہ بھی سارج میں کہے کہ Petersے Admئیں گھریا گریب میں کھاتھا گریب میں کھاتھا گ arguing دے برہنے کھاتا نولا خدم کر رہی وجب وہ سن ان تع VM عنی کہیں یوں گا پھرانے کریں موسیقی 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 یاد رکھ لاؤ جیڑا سننی ہوندہ ہے وہ نبی پاک دی اہلِ بیت داوی خادم ہے اور نبی پاک دی صحابہ داوی خادم ہے بے شک بے شک بے شک بات سمجھا رہی ہے آپ ادھراتوں میں نصیحت کریں دا پہ انہیں جیڑا بندہ اہلِ بیت نال پیار کردہ ہے اور صحابہ نال نہیں کردہ میرا پتر آن دا ریکارڈ میں جملہ بولیندہ پہ آن جنت آپ نے ذہنی چکڑ دے اور جیڑا بندہ سیحبہ دے میں نوکر سیحبہ دا تی اہلِ بیت دا نام سنکے مولا علی دا سیکھر سنکے دے ٹھے ٹھے پیر اٹھین دی ہے میں اوہ نویان آئے جنت آپ نے ذہنی چکڑ دے لتران باستر تیار ہو جا ایک سننی تمہیں خوش نصیب جیڑے ایک ہاتھ دے ویچ دامن اہلِ بیت دا دوسرے ہاتھ دے ویچ دامن سیحبہ اکرام اور کدی بھی یہ نہ چھڑی کدی بھی یہ نہ چھڑی میں تن دستہ پہ آم سمجھ آ رہی ہے یہ سوالِ دنال کلام تیسی آپ نے ساپ کو سنسا ہے اپنی عقیدے نو گرم کرے سا ہے انشاءاللہ چاہ سا اسی لیکن میں تو انو صرف دو حدیثاں سنا کے میں گفتگو ختم کروں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری اہلِ بیت دے بارے پتا کی فرمایا من اب غد اہلِ بیت فہوا منافق فرمایا جیڑا میری اہلِ بیت دے بہت دے بہت دے بکا منافق انہیں گال موک گئی اللہ اللہ موک گئی گال اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے اپنے مان نے جھاک تو انہوں نے پتا لانگ جاسی کتنے پانی یہ چھے جدو صحابہ دی گال لائی جی میرے نبی فرمایا مسلو اصحابی فی الناسی کا مسل الملح فی الدام فرمایا میرے صحابہ دی مثال توڑے ویچ انجے جی میں توڑیاں ہانڈیاں دے ویچ لون ہوندہ ہے علماء فرمایا جی ہانڈیاں چلون نہ ہوئے انہوں بھی کوئی نہیں پسند کردہ جی سینے دے ویچ حضور دے صحابی نہ ہوئے راپ بھی پسند نہیں فرما جتنے بیٹھے ہاتھ کھلے کر کے مینا وادے کرو حضور دی اہلِ بیت دنال پیار کرے سو حضور دے صحابہ دنال پیار کرے سو جینا بھی حضور دی اہلِ بیت اور صحابہ دا تشمن ہو یا ساڑھا لگدہ ساڑھا لگدہ بس ایس عقی دیتے آ جاؤ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نہ ہو ہیں عطرت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين